بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد کے جو معنی ہے حمد کا جو مطلب ہے وہ حمد کو سنا چکے ہیں بتا چکے ہیں لیکن کل سے آج کے اس لکچر کو آج کی اس کلاس کو مربوط بنانے کے لیے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اللہ تعالی کی صناح صفت اللہ تعالی کی جو دین ہے اللہ تعالی کی جو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی آجزی بیان کرتے ہیں تو اس نظم کو حمد کہتے ہیں حمد کے اشار میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہم نے آپ کو موڑ پر لکھوا دیئے ہیں تاکہ آپ ان معنی کو سمجھیں اور ان معنی کی روشنی میں پھر آپ اشار کی تشریح خوبصورت طریقے سے بھرپور انداز میں کر سکنے کے قابل ہو جائیں تو ہم آئیں گے پہلے جو شیر رہتے ہیں ان کی قررت ہم کریں گے کہ کس طرح ان کو تحت و لفظ جو ہے وہ پھڑا جاتا ہے کس طرح ان کو خوبصورت طریقے سے آپ پھڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کو آدھے معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو عزیز طلبہ دیکھیں کہ میں ان اشار کو کس طرح تحت اللفظ جو ہے میں پھڑتا ہوں تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنجو مسیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا طاعت میں ادب تیرا عسیان سے ہگو بھڑ کر یہ عطاعت نہیں پھڑیں گے جس طرح آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا یہ شاعروں کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ وزن کی خاطر ایک آدھ لفظ جو ہے وہ گرا دیتے ہیں تو دیکھیں یہ عطاعت عام طور پہ پھڑا جاتا ہے لیکن ہم یہاں پہ طاعت طاعت میں ادب تیرا عسیان سے ہگو بھڑ کر عسیان میں ہے طاعت سے اقرار سیوہ تیرا اور دیکھیں یہ دو شعر رہتے ہیں اس کو ہم آپ کو پڑھائیں گے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگ بیان حالی ہے سب سے جدہ تیرا تو اس شیر کی طرف پہلے آئیں گے تو ہی نظر آتا ہے ہر شیع پہ محیط ان کو جو رنگ مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا عام طور پہ مشاہدہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا عزیز طلبہ کہ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے انسان کسی مصیبت میں گریفتار ہو جاتا ہے اور عام طور پر ہمارے ہاں خواتین خواتین میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ جب وہ کسی ان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ بس تم نے صرف ہمارا گھر دیکھا ہے اور تم نے صرف ہمارا ہماری جسم دیکھا ہے یا تم نے ہمارا صرف یہ ذہن اور فکر جو ہے وہ دیکھا ہے تو جتنی جہان کی دنیا جہان کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ ہمارا ہی مقدر کیوں بنتی ہیں ایک طرح سے اللہ سے شکوا ایک طرح سے اللہ کا گلہ اللہم اقبال کا شکوا اور پھر اللہم اقبال کا جواب شکوا وہ پھر دوسری طرف چلی جائے گی لیکن یہ چیزیں عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں ہمارے معاشرے میں لیکن یہاں پہ شاعر کیا کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں جو لوگ رنج اور مصیبت میں گریفتار ہیں جو ان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ اگر آپ کا گلہ کرتے ہیں وہ آپ سے مانتے ہیں یا اس طرح اگر ان کا کوئی سوال قبول نہیں ہوتا ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر وہ تھوڑے سے ناراض ہو جاتے ہیں شکوا بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے محبوب رب ہیں ہم آپ سے مان رہے ہیں اور آپ پھر بھی نہیں دے رہے ہیں لیکن یہ طریقہ غلط ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو ہی نظر آتا ہے ہر شیئے پہ محیط ان کو وہ لوگ جب وہ بغور جائزہ لیتے ہیں کائنات میں جا کے دیکھتے ہیں اللہ نور السماوات والعرض تو پھر ان کو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرش میں ان کو بکھرے ہوئے ملتے ہیں وہ جب پھول کو دیکھتے ہیں تو اس پھول کے پیچھے اللہ کی پھول قدرت جو ہے وہ کارفرما ہوتی ہے دور کیوں جائیں انسان کے بدن کا جائزہ لیجیے مختلف رگیں ہیں اور سوچنے کا انداز ہے اور بافت ہے اور کتنی چیزیں ہیں تمام سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے ان پھولوں کا وقت پہ کھلنا یہ پرندوں کا چہچہانا یہ دریاؤں کی لہریں یہ آسمان پہ اڑنے والے پرندے یہ درختوں کے نیچے پرنے چرنے والے جو جانور ہیں اور جو درندے ہیں دیکھیں یہ ایک ایک چیز پہ شہد کی مکی کو دیکھیں میں آپ کو ہزاروں اور بیسیوں مثالیں دکھا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں لیکن وہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہو جاتے ہیں اور آخر میں توبہ طائب ہو کے واپس رجوع کر لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کر دیتا ہے تو کیا ہے ہر شہ تو ہی نظر آتا ہے ہر شہ پہ محیط ان کو دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت موجود ہے بکری ہوئی ہے کائلات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لیکن اس کے لئے عقل کی ضرورت ہے اور اس کے لئے سوچ اور فکر کی ضرورت ہے کہ جو لوگ عقل اور سمیم رکھتے ہیں جو لوگ حوصلہ رکھتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور آخر میں وہ رنج و مسیبت میں گلا کرنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور ان کی ساری مرادیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اگلے شیر کی طرف آتے ہیں جی نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا پہلے مصر کو چھوڑ کے جب دوسرے مصر کو آسانی کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو تشریح آسان ہو جائے گی دیکھیں جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا ایسے بہت سے ناشکر ہیں میں بھی ناشکرہ ہوں آپ لوگ بھی ناشکرے ہیں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں ولا تشکرون والے بہت زیادہ ہیں اور شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو احسانات کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم پہ جو مہربانیاں ہیں ان مہربانیوں کے لئے ہمیں اگر ساری زندگی شکریہ ہم ادا کرتے رہے ساری زندگی اگر ہم سجدے کرتے رہے تو تب بھی ہمارے سجدے اور ہماری منت و زاری اور ہماری یہ یا اللہ کا بہت بہت شکریہ آپ کا لاک لاک شکر ہے یہ پھر بھی بہت کم پھڑ جائیں گے لیکن دیکھیں شاعر کہتے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے کی کمی نعمتیں دی ہیں مجھے صحت دی ہے آپ لوگوں کو صحت دی ہے یہاں پہ آنکھیں پھر دیکھیں پھر کان دیکھیں ایک چیز رطوری سی خراب ہو جاتی ہے پھر آپ بھاگے بھاگے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں ڈاکٹر پھر بچارہ لگا ہوا ہوتا ہے کہیں آپ پھر کان میں دوائی ڈالتے ہیں کبھی ناک میں کبھی کہاں پھر کبھی کہاں پھر باغر سے ہم ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر کی عمارت جب گرنے لگتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی تو یہ تو ایک جسم ہے ہمارا اس کے علاوہ پھر آپ کانی کی چیزوں کو دیکھیں تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھکلا ہوگے اللہ تعالیٰ کی اتنی دھیر ساری نعمتیں ہیں کہ اگر ایک لیکچر تو کیا اگر میں ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک کے کر کے اللہ تعالیٰ کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی دیر ہوئی چیزوں کا حق ادا نہیں کر سکتے واپس آتے ہیں جی اس شیر کی طرف نشے میں او احسان کے سرشار ہیں اور بے خود جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرے تیرہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر گزار نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھئے اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی نوازتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ بھی اپنی رحمتوں کے بادل برساتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی نعمتیں دیتا ہے دیکھیں ہر انسان صبح و صویرے بھوکا اٹھتا ہے لیکن ایسے بہت ہی کم ہوں گے عرب و لوگوں میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے کہ جو بھوکا سوتا ہے یہ عجیب و غریب قسم کا رب العالمین ہے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ سوچ کے تو یہ اللہ تعالیٰ نشے میں وہ احسان کے سرشار ہے اور بے خود اے اللہ تعالیٰ آپ نے ہم پر جو مہربانی کی ہے آپ نے ان لوگوں پہ جو احسان کیا ہے آپ نے ہم پہ جو احسان کیا ہے جو مہربانیاں کی ہیں اس احسان کے بارے میں سوچ سوچ کے انسان اس کے بارے میں جب سوچتا ہے تو یہ احسان کا ایک ایسا نشہ ہے کہ اس نشے میں انسان ہر وقت شرابور ہوتا ہے سرشار ہوتا ہے دن اور راتوں اللہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے اور اس فخر کے ساتھ کہ میرا رب جو ہے وہ دنیا کے کائنات کا رب ہے وہ دنیا کے کائنات کا رب ہے اور اس کی نشانیاں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں یہ جو شکر نہیں کرتے نعمت کے عداد تیرے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ شیئر ہیں اس کو ذرا اور توجہ چاہوں گا آپ کی تاکہ پوری توجہ کے ساتھ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں تاعت میں عدب تیرہ عسیان سے ہے گو بڑھ کر عسیان میں ہے تاعت سے اقرار سوا تیرہ جو لگ آپ کی تعمیر فرمانی کرتے ہیں جو لوگ آپ کی عطاعت کرتے ہیں جو لوگ آپ کی بات جو ہے وہ مانتے ہیں تو وہ لوگوں عدب آپ کی کرتے ہیں آپ کی بات مانتے ہیں آپ کی عطاعت کرتے ہیں آپ کے لئے عبادت کرتے ہیں اس ان لوگوں میں بھی ایک جذبہ پایا جاتا ہے لیکن وہ گناہگاروں کے مقابلے میں اپنی جو ان کی نیک سوچیں ہیں جو وہ دن راتوں نیکیوں میں مسروب ہیں ان کے بارے میں وہ جانتے ہیں ان کے بارے میں وہ سرشار ہیں کہ اس فخر کے ساتھ ہم جی رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا مقرب بندہ ہوں کیونکہ میں نماز پھڑتا ہوں میں روزے رکھتا ہوں میں نیک کام کرتا ہوں میں غیبت نہیں کرتا میں کم نہیں تولتا میں ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا میں ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں جن سے اللہ تعالی نے ہمیں منع فرمایا ہے تو وہ لوگ کیا کر دیتے ہیں ان کو تو اور زیادہ تابع فرمانی میں لطف ملتا ہے سرور ملتا ہے لیکن ان اطاب گزار بندوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو گناہگار ہیں جو گناہگار ہیں جنہوں نے دھیر سارے گناہ کیے ہیں جنہوں نے دوسروں کا حق کھایا ہے جنہوں نے ادھر ادھر میں مازے قضا کی ہیں جنہوں نے روزے توڑے ہیں اس طرح کے جنہوں نے لوگوں کے دل توڑے ہیں جنہوں نے ملاوٹ کیے ہیں جتنی بھی قباہتیں ہیں ان میں موجود ہیں لیکن جب وہ لوگ توبہ طائب ہو کر اللہ تعالی کی طرف آتے ہیں جب انہوں توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں پلٹ کے آتے ہیں تو میرا رب اتنا عظیم ہے کہ پھر وہ رب ان کے لیے بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان پھر بھی اپنی نعمتیں اور زیادہ نچاور کرنے کی صحیح کرتا ہے تو عسیہ مہتعات سے اقرار سوا تیرا جو گناہگار بندہ توبہ طائب ہو کے اللہ تعالی کی طرف پلٹ کے آتا ہے تو اس کا توبہ پھر دیبنی ہوتا ہے اس کا ذوء و شوق اس کا اللہ تعالی کے ساتھ اپنا والحانہ لگاؤ اس کے سجدے اور اس کے روزے اور ان کی نیکیوں میں ایک عجیب طرح کا لطف اس کو محسوس ہوتا ہے وہ دن رات ہوتا رہتا ہے وہ دن رات اللہ تعالی سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس شخص کے مقابلے میں جو اللہ تعالی کا زیادہ مقرب ہے وہ تو اللہ تعالی کا مقرب ہے وہ تو اللہ کا قریبی بندہ ہے وہ تو ولی اللہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک گناہگار اور فاسق اور فاجر جب اپنی گناہوں سے توبہ طائب ہو کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو پھر اس کی عبادت کا انداز اور بھی نرانہ ہوتا ہے اس کے ماننے کا انداز اور بھی نرانہ ہوتا ہے اس کا اللہ تعالی سے گریہ وزاری کا انداز سب سے نرانہ ہوتا ہے تو شاید یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تو آپ کا گناہگار بندہ ہوں میں بہت سے گناہ کر کے آپ کی طرف پلٹا ہوں اب آپ میرے اس والحان اپوکار کو توجہ سے سنیے اور مجھ پر اور زیادہ مہربانی فرمائیں آفاق میں پھیلے گی اور شیر کی طرف جو اگلا شیر ہے اس کی طرف آتے ہیں آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سا بات ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ٹپکتی ہے ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کارخانہ تُو نے کب رائے گا بنایا ایک مچھا اور ایک معمولی چھونٹی سے لے کے آسمان کے ستارے اور سیارے کوئی بھی چیز بیکار میں نہیں ہے نہیں ہے چیز نے کمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار میں پیدا نہیں کی ہے یہاں پہ کیا ہے سبا سبو کی ٹھنڈی نیٹھی نسیم سہر جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوا جب آتی ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتی ہے صبح صویر مشرق کی طرف سے جو ہوا چلتی ہے تو اس کو نسیم سہر کہا جاتا ہے وہ ہوا پیغام لاتی ہے تو سارے پول کھل جاتے ہیں سارے فصلیں سارے پھل ساری کائنات اس ہوا سے شرابور ہو جاتی ہے اس ہوا سے وہ محک اٹھتی ہے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی توحید کا پیغام آپ کی توحید کا پیغام دنیا بھر میں اس لیے ضرور پھیلے گا آسمان سے لے کے زمین کی غصتوں تک آسمان کی فضاؤں تک آسمان کی خلاوں تک جہاں پہ زمین اور آسمان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کو آفاق کہتے ہیں یاد رکھیں افاق کی جمع ہے آفاق افاق کی جمع ہے افاق آسمان کے کنارے کو کہتے ہیں جو زمین کے ساتھ تھا آپ کو تھوڑے دیر میں آپ دیکھیں باہر تو آپ کو وہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ملے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات آفاق سے مراد ہے یہاں پہ پوری کائنات آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہکتے لی یا اللہ تعالیٰ آپ کی توحید کی جو خوشبو ہے وہ ضرور اس کائنات بھر میں پھیلے گی ساری کائنات میں پھیلے گی کوئی دنیا کا ایک گوشہ بھی کوئی دنیا کا ایک کونہ بھی ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں تک آپ کے لا الہ کا پیغام نہیں پہنچے گا کیوں 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 نہیں پہنچے گا موسیقا 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 موسیقی